السلام علیکم آج میں اپنے انکل مستحسن فاروقی صاحب جو کہ کوسٹا ریگر سے آفٹر تھرڈی فائف ہیئرز ہی کم بیک ٹو پاکستان اور انہوں نے بہت اچھی کابش کی پچھلے پانچ سال سے آرٹ کا بزنس پرموٹ کرنے میں تو خود بھی پروفیسر بھی رہے اور یہاں قائدی آدم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا پھر اس کے بعد جو آگے پشاور سے ایمفل کرنے کے بعد اور وہاں سے پھر واپس پھر آپ جو ہے وہ کوسٹا ریگر کی طرف گئے وہاں پر آپ نے تھرڈی فائف ہیئرز سپینڈ کی پھر پاکستان آئے تو میں ان سے سوال کروں گا کہ جس طرح کی پولٹیکل سچویشن چل رہی ہے ہمارے پاس ایک سے لیک لیڈر کرپ نظر آ رہا ہے ہیون کے عمران خان سے کچھ امیت لگائی تھی آپ نے بھی لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے جس طرح سے ابھی ریپورٹ آئی ہے فورن فنڈنگ کی تو آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سیر چلے آپ کا اس سوال کا جواب دیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کی وہاں تصحیح کرتا چلوں عمران خان صاحب سے ہم نے کبھی امیت نہیں جو میں آپ کو اور پاکستان کی تمام عوام کو باشعور اور اپنے سینسز کے ساتھ کلیر کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب ایک فیل موڈل ہے اور اس کے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آکس ورڈ سے کرکٹ کھیل لینا اور پڑھ لینا اور پاکستان کو ٹرافی دلا دینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے امور زندگی اور سیاسیات جانتے ہیں یا ایکونامکس معاشیات جانتے ہیں جو بالخصوص آپ کی ڈگری نہیں آکس ورڈ سے آپ کو گورنمنٹ کا تلفز نہیں آتا ہے آپ گورنمنٹ گورنمنٹ بکباس کرتے رہتے ہیں آپ کتنا بدنام کریں گے پاکستان کو انگریزی سیکھ لیں پہلے پھر انگریزی کا لفظ استعمال کریں وہ آپ کا سب سے بڑا ناکامیابی کا انصر ہے جو آپ کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوئے پھر جو مخروف خدا اپنے اطراف لگائی پتتمیز ترین پولیٹیشنز یہ ڈوگلے قسم کے لوگ لوٹا بے پہندے کا ہے یہ کیا آپ نے کچھرا جمع کیا اپنے ساتھ اور آپ کی جو مہم ہونی چاہیے تھے جس دن آپ پرائیم منسٹر پاکستان وزیراعظم پاکستان بنے آپ کی پرائیورٹی کوئی اور نہیں تھی حرف لینے کے بعد سب سے پہلے آپ کراچی کے گجر نالے یا لائی نالا بندی کا وہاں آپ اتر جاتے فیلٹ ہیٹ اور ریور کے بوٹس لگا کے اپنی تمام کیابنٹ کے ساتھ آپ نے کچھرا اٹھانا تھا اس ملک کا کچھرا پہ بیٹھ کے آپ دھنڈا لگائیں گے ترانہ پڑھیں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں امران خان صاحب سے آپ نے مجھ سے پانچ منٹ کا انٹریو کرنا ہے آپ اگر ریزن کامیاب ریزن دے تو ہم نے اس وقت آپ کو اپنا وزیراعظم تسلیم کر لینا ہے اور اگر میں آپ کو کنونس کرتا ہوں تو آپ نے استفادے میں آپ نے یہ جو ماحول بنایا ملک کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کام کے لیے نا اہل ترین انسان چھوڑ لیں ان حرکتوں کو اور جھوٹ سے پریس کر لانت اللہ علالکہ زمین جھوٹے پر میری لانت ہو سیاست نہیں چلے گی جھوٹے پر میری لانت کون ہے میرا وہ قدا ہے اس کی لانت آپ پر ہے آپ کی قوم پنپے گی آپ پنپے گے ہوش کی باتیں کرو امران خان انسان بن جاؤ خدا حافظ پاکستان پاکستان زندہ واد ان